دوستو پالک کی کھیتی کس طرح سے کی جاتی ہے اورگانیک طریقے سے آپ کس طرح سے اس کی کھیتی کر سکتے ہیں اور اس میں لگنے والے کونکون سے روگ ہوتے ہیں اور جو ہے اس کو کتنے گھنٹے کی دھوپچے ہوتی تو یہ پوری جانکاری جو اس ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو انتہ تک بنے رہے ہیں تو پالک ایک ایسی کھیتی ہے جو کی سال میں جو ہے آپ اس کو کبھی بھی اگا سکتے ہیں تو اس کی کھیتی آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اگانے کا ویسے صحیح سمجھ جو ہے تو دسمبر جنوری بھروری میں آپ اس کو گروہ کریں گے تو یہ بہت ہی اچھے سے جو ہے تو اس کی فصل ہوتی ہے اور سردیوں میں اگر آپ لگاتے ہیں تو سردیوں میں جو ہے تو اس میں روگ جو ہے بلکل بھی کوئی بھی روگ نہیں لگتے ہیں اور برسات کے موسم میں جون جولائے میں بھی اس کی کھیتی آپ کر سکتے ہیں تو جون جولائے میں جو ہے تو تھوڑے سے اس میں پتے کھانے والے جو کیڑے ہوتے ہیں تو ان کی جو سمجھیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکن ونٹر میں جیسے سردیوں میں جو ہے تو یہ سمجھیا جو ہے آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی تو اس کو گھانے کے لئے جو ہے تو آپ کسی اچھی سی نرسری سے جو ہے تو پالک کے بیج آپ لے لیجئے اس کے بعد جو ہے تو آپ کیاری بنا کر کے اس میں جو ہے گوبر کی جو اورگانک طریقے سے کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو گوبر کی جو سڑی بھی خاد ہے یا ورمی کمپوسٹ یا کچن ویسٹ کی جو خاد ہے تو اس کو ملہ کر کے کیاری اچھے سی جو ہے کھدائی کر کے اس کے بعد تو اس کو تیار کر لیں اس میں خاد ملہ لیں اور اس کے بعد جو ہے تو پالک آپ اس میں بو سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے اس کی دھوپ کی بات کرتے ہیں تو دھوپ جو ہے کم سے ایسے جگہ پر چھائیہ پر ملکول نہ لگائیں تو کم سے پان سے چھ گھنٹے کی دھوپ جرور آتی ہو تو وہاں پر آپ اس کی فصل آپ اگا سکتے ہیں اور جو ہے فالک جو ہے ایک بار اگر آپ لگاتے ہیں تو کم سے کم جو ہے تو یہ پونچ چھے بار آپ اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور ہارویسٹ کرنے کے لئے بھی جو ہے تو آپ جو ہے بلکل نیچے سے نہ کر کے تو اس کی جو اس طرح سے پتیاں ہوتی ہیں پوری اس طرح سے آپ اس کو کیجئے تو اس کے جو ہے تو سائٹ سے جو ہے تو برانچ آنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ جو ہے تو یہ جو ہے فالک کے پودے سے جو ہے تو پتے جو ہے پھیلنے لگ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کی ہارویسٹ کیجئے تو پوری جو ہے ٹہنی نہیں توڑنی ہے تو سائٹ سے جو پتے ہیں وہی آپ توڑیے تو سائٹ سے جو ہے تو نیچے سے جو برانچ جائیں گی تو اس سے جو ہے تو جیادہ جو ہے آپ کو پالک ملے گی اور پالک جو ہے ایک ایسی فصل ہے جو کہ پندر 20 سے 25 دن میں جو ہے تو تیار ہو جاتے یہ ہارویسٹنگ کے لئے جب سے آپ اس کے سیٹ گرو کرتے ہیں تف سے لے کے جو ہے تو ہارویسٹنگ تک کا جو ہے تو پندر سے 20 25 سے 30 دن میں جو ہے تو ہارویسٹ کے لئے تیار ہو جاتی ہے یہ آپ جہاں پہ آپ لگائی ہے اس میں نربر کرتا ہے کہ آپ نے کونسی مٹی پہ لگائی ہے تو اس طرح سے آپ اس کو ایک مہنے میں جو ہے تو ہارویسٹ کر سکتے ہیں اور پانچے وارہ اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں آپ اس طرح سے بہت آسانی سے جو ہے تو پالک کی کھیتی کر سکتے ہیں تو آپ نے گارڈن میں جرور پالک کو اگائی ہے تو ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کیجئے اور ادھک سے ادھک سیئر کیجئے اور اگر بھی چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور بغل میں جو بھی لائک ہیں اس کو بھی پریس کیجئے جس سے کسی طرح کی جو وہ ویڈیو میں ڈالوں تو اس کا نوٹوپیکیسن جو آپ کو سمہ سمہ پہ ملتا رہتا ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ہپی گارڈیننگ